السلام علیکم دوستو مزید ویڈیوز کے لیے پختون خواہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ بین الاقوامی خبر رسائدارے کے مطابق سعودی عرب کی جنرل ٹرنسپورٹ کمیٹی نے غیر سعودی افراد کے ہیوی ٹرک چلانے پر پابندی آئیت کرتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والوں پر پانچ ہزار ریال جرمانہ مقرر کر دیا ہے جس کا اطلاق روان سال یکم اکتوبر سے ہو گا یہ اقدام سعودی شہریوں کی شکایات پر اٹھایا گیا ہے جس میں ہیویہ گاڑے چلانے والے غیر ملکی ڈریورز کی غفلت اور بڑھتے ہوئے حادثات پر احتجاج کیا گیا تھا سعودی عرب میں ولی احد شاہ محمد بن سلمان کی جانب سے معیشت کی بحالی اور کاروبار و ملازمت میں سعودی عرب کو خود کفیل بنانے کے لیے انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کے تحت کاروبار اور ملازمت کے مواقع غیر ملکیوں کے بجائے اپنے شہریوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں چنانچہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھی اس پاریسی کو اپنایا جا رہا ہے واضح رہے کہ سعودی ولی احد محمد بن سلمان کی ویشن دو ہزارتیس کے تحت روایت پسند سعودی عرب میں انقلابی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں جہاں خواتین کو کاروبار اور ملازمت کی مشروط اجازت دی گئی ہیں وہی اب خواتین گاڑیاں چلانے کی بھی اجازت دیکھ دی گئی ہیں تاکہ سعودی عرب میں مقامی آبادی کے بڑے حصے کو ملکی معیشت میں حصہ ڈالنے کا موقع میسر آ سکے تاکہ سعودی عرب میں مقامی آ سکے